بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اور کیسے ہیں آپ لوگ آج میں آپ لوگ کے لئے ایک نئی اور بہت ہی مزیدہ ڈیسپی لے کر آئی ہوں آج میں بنا رہی ہوں افغانی پلاوک بہت مزید کا بنتا ہے اور امید آپ لوگ بہت پسند آئے گا اب ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے ہاف کپ ککنگ آئل چلی چلیریں چلیریں کہ ہم نے میکنے دو ع effects درمانے ça��는 جو زشای کٹی ہوئی پیاس کمو پیاز کو ہم گولڈن کر لیں گے پیاز ہمارے گولڈن ہو گئے پیاز کو بہت زیادہ جلانا نہیں ہے یا بہت زیادہ ڈاٹ نہیں کرنا یہ دیکھیں خوبصورت ان کا کلار آگے اب ہم اس میں شامل کریں گے آدھے کلو مطن یہ دیکھیں گولڈ کو تھوڑی در بھونے کے پاس اس طرح اتنا خوبصورت لگ رہا ہے اب بہت مزے کی خوبصورت آ رہی ہیں اب ہم اس میں شامل کریں گے یہ 3 کھانے کے طرح شکر براؤن شگر ایک دو اور یہ تین 3 ٹیبلے سپون براؤن شگر اور شامل کریں گے ون ٹیبلے سپون نمک سالٹ ون ٹیبلے سپون یا حضب زائکا میں ون ٹیبلے سپون ڈال دیں سمیں اس میں بہت زیادہ انگریڈیمز نہیں جاتے یہ دیکھیں نمک ڈال کے اور اچھی کرا بھون لیں گے اس کو ہم تین پاو چاول لیں گے لیکن پہلے ہم جو ہے گوشت کو گلائیں گے پاچ میں اس طرح بھوننے کے بعد اس کا کلر اس طرح ہو رہے یہ دیکھیں اتنا خوبصورت اس کا کلر آرہا ہے ہم اس کے کلر آرہنے کے لئے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے پانی گوشت ڈالانے کے لئے کم از کم ہم اس میں دو کلو پانی شامل کریں گے تاکہ ایک کلو جل جائے اور ایک کلو پانی میں نے گوشت کو دوسرے سٹوف پر رکھ دیا اتنے گوشت ڈال رہا ہے ہم اس کی بریسنگ تیار کر لیتے ہیں ہم ایک پین لیں گے پین میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا آئل اس میں ہم ڈال دیں گے بادام چلے ہوئے ساتھی ڈالیں گے کشمیش اور ساتھی ڈالیں گے دو کھانے کی پیمش شکر اگر آپ کے پاس شکر نہیں ہے براؤن شگر نہیں ہے تو آپ کس کی جگہ آم شگر بھی یوز کر سکتے ہیں گھڑ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ساتھی ڈالیں گے دیکھیں اس طرح انہیں روست کر لیں گے یہ دیکھیں بادام اور کشمیش روست ہوگا اب ہم اس میں شامل کریں گے گاجر اس طرح کٹی ہوئی میرے دیکھیں یہ دیکھیں یہ تینے تیزیں بادام کشمیش اور گاجر اس کے نقصے سے کیرملائز ہو سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا گلچکا اور یہ یقنی تیار ہو چکی ہے میں نے یہ یقنی کو ناپ لیا تھا میں نے چاول لیا ہے جیسے میں نے چار کپ چاول لیا ہے تو میں نے یہ آٹھ کپ اس کا پانی بچایا ہے ٹھیک اب ہم اس میں چاول شامل کریں گے چاول پہلے سے بھی گو دیا یہ دیکھیں ہم نے چاول شامل کر دیا گوش میں بہت زبردست ریسپی ہے آپ لوگ سے ضرور ٹرائے گئے میری تو فیوریٹ ہے میں افغانی پلاوت دو طرح کا بناتی ہیں یہ میری ایک ریسپی ایک اور ریسپی اس کو بھی انشاءاللہ آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی وہ بھی آپ لوگ پسند آئے گی اور یہ بھی پسند آئے گی وہ تھوڑا دیسی سٹائل سے بنتی ہے ساتھ شیئر کریں ساتھ شیئر کریں دیکھیں آپ یہ دیکھیں کعولو کو دم دینے ہم نے اس طرح سے بل بل بلے سے اٹھنے لگے تو خمجھنا کعولو کو دم دینے کا وقت آگیا ہے اب ہم اس میں یہ جو مل ڈریسنگ تیار کری تھی وہ ڈال دیں گے تھوڑی سی بچہ آلیں کی garnition کے لیے بچہ دیکھوڑی ہم ہم اسے 15 میٹ قدم دیں گے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کھول کے ڈھکم کیا سوٹ ہے ماشاء گا بسم اللہ مان رہی دیکھیں کتنا خوبصورت لگ جتنا دیکھنے میں خوبصورت اتنا ہی کھانے میں بھی مگو ڈال دیکھیں دیکھیں ویورز ہماری ریسپی تیار ہو چکی ہے ہماری ڈش افغانی پلاو کتنا خوبصورت دیکھ رہا ہے جتنا یہ دیکھنے میں خوبصورت ہے اتنا یہ کھانے میں مزددار ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ